احسانوں کو خرید آ گیا اور کس طرح خرید کے ایک دھوکے سے حکومت بنائے گئے کیا یہ اللہ کے سامنے کھڑے ہو سکتا ہے اسلام علیکم ناظرین مولانا تارک جمیل صاحب کا بہت بڑا بیان میں اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتا میں اس مشکل وقت میں بھی خان صاحب کے ساتھ کڑا ہوں مولانا تارک جمیل کا کپتان کے لیے اس مشکل ترین حالات میں اتنا بڑا بیان سن کر کپتان خود بھی حیران مولانا تارک جمیل صاحب کی ویڈیو اگر آپ نے نہیں دیکھی تو سمجھو آپ نے کچھ نہیں دیکھا یہ لوگ کپتان کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں کیا انہوں نے مرنا نہیں یہ وقت کے فیرون بن چکے ہیں انہوں نے جو ظلم عمران خان کے ساتھ کیا ہے یہ اللہ کے سامنے کیسے جائیں گے مولانا تارک جمیل نے عمران خان کی مخالفین کو ان کی اوقات یاد دلا دی مولانا تارک جمیل عمران خان کیلئے دعا کرتے رہے اللہ ان کو اپنے عظیم مقصد میں کامیاب کرے جو انہوں نے خواب دیکھا ہے پاکستان کو مدینہ جیسی ریاست بنانے کا انشاءاللہ وہ اس خواب کو ضرور پورا کریں گے اور آنے والے وقتوں میں ہم ایک بار پھر عمران خان کو وزیر عظم پاکستان دیکھیں گے انشاءاللہ میں بھی اللہ سے یہی امید کرتا ہوں آپ سب بھی عمران خان کیلئے دعا کریں خدا حافظ موسیقی